ایک یوک کو بیرہمی سے پیٹا گیا ہے آپ کو دادے ہیں امرپاٹن سے خبر مل رہی ہے جہاں پولس کی دبنگلی دیکھنا کو ملی ہے یوک کی بیرہمی سے پیٹائی کی گئی ہے بڑی خبر امرپاٹن سے جہاں پر پولس نے ایک یوک کو اتنا پیٹا کہ اس کو لہولوخان کر دیا پیٹ پیٹ کر خائل کر دیا آدھر درجن پولس والوں نے یہ پیٹائی کی ہے اس وقت کی بڑی خبر امرپاٹن سے جہاں ایک یوک کو جم کر پیٹا ہے پولس والوں نے پولس کی دبنگلی دیکھنے کو ملی ہے یوک کو پیٹ پیٹ کر خائل کر دیا گیا اور جب یوک بے خوش ہو گیا تھا اس کے بعد اسے گھسیٹا بھی گیا تصویر ہے آپ کے سامنے کس طریقے سے پولس کے جوانوں نے اس یوک کو گھیر لیا ہے کوئی لاتھی سے مار رہا ہے تو کوئی لاتوں سے مار رہا ہے اور جب یوک بے خوش ہو گیا تو اس کو گھسیٹا بھی گیا اور یہ دیکھئے آپ یہ پولس والے کے ہاتھ میں جو نظر آ رہا ہے یہ ڈنڈا نہیں ہے یہ ہاکی سٹک ہے ہاکی سٹک لے کر اس پولس والے نے اس یوک پر حملہ کیا اور اس کے پیٹ پہ پار کیا اس کے بعد بین ملادگر اس کو لے جائے گیا پولس کی دبنگلی یہاں پر صاف طور پر نظر آئی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولس پہلے اس یوک کے گھر میں گھسی اور اس کے بعد وہاں پر باہر نکالا گیا اس یوک کو جم کر پیٹا گیا اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب پتھرکاروں نے گریف منتری اماشنکر گپتا کا اس اور دھیان دلایا تو انہوں نے بھی یہ پوٹیج ٹی وی پر دیکھے اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی پتک لیا دی یہ دیکھے کس طریقے سے ہوکی سے اس یوک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے اس کے چہرے پر چہرے پر اس کے لاتوں سے وار کیا گیا ہے ہاتھوں سے مانا گیا ہے اور اس کے بعد ہوکی سے اس بری طریقے سے بیٹا گیا کہ یوک بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اسے گاڑی میں لاد کر تھانے لے جائے گیا اور آئیے آپ کو سناھتے ہیں اس طورے ماملے میں گریف منتری اماشنکر گپتا میں ساری اس بات بات کی جانکاری لوں گا جانچ کر رہا ہوں گا کیا پرستیتیاں تھیں ابرادی کو پکڑنے گئے تھے اس کا کیا ایٹی ٹھوٹ تھا کیا پرستیتیاں بنیں اب رامنگر کی گھٹنا کیا ہے آپ نے مجھے دکھایا ہے میں اس کی پوری جانکاری اور جانچ کر رہا ہوں گا اور اگر کوئی دوشی ہے تو اس کے خلاف کاروائی تو سنہ آپ نے اگریمنٹری اومشنگر کو تگہ کہنا ہے کہ پورے معاملے کی جانچ کر آئی جائے گی اور جو دوشی ہیں اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا تھا پورا معاملہ جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے سوالتا نریندر پٹیل سے نریندر کیا معاملہ تھا آخر اس یو وقت کو اتنی بے رہمی سے کیوں پیٹا جا رہا ہے جمشت جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھٹنا پہلی نہیں ہے ستنا میں ستنا میں اس کے پہلے ہمار پارٹن میں بھی اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے جس میں جو کی ستنا میں ایک ٹی آئی پی ایس جگیر ہے جنہوں نے ایک ویشیپٹ ویپاری کو مارا تھا اسے بھی اسی طرح ٹنڈی رنڈوں سے وار کر کے اس کو بھی گھائل کیا تھا اور یہی گھٹنا ہے کہ رام نگر تھانے انترگت آئی ہے جس آروپی کو اس طرح بے دردی سے مارا گیا ہے اس میں اس کی صرف اچھی گلتی ہے تھی کہ اندر گز گیا اس اپنے گھر میں دروازہ بند کر لیا تھا پولیس کا بار بار کہنا تھا کہ باہر نکلو لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ باہر نہیں آؤں گا اور پولیس کو بار بار ایک گاری بکنا تھا اسی سے اسی قرآن اس پولیس والوں نے اسی بے دردی سے مارا ہے بلکل یعنی نریندر یہاں پر صرف اس بات کا خامیازہ اس کو اس قدر بے رہمی سے پٹائی سے اٹھانا پڑا کہ وہ اگر اندر چلا گیا تھا تو یہاں پر معاملے کو سنجیدگی سے اور صحیح طریقے سے بھی پہ جا سکتا تھا گری منتری اوما شنکر گپتہ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ وارنٹ تعمیل کرنے کے لئے پولیس والے وہاں پہنچے تھے کیا یہ کسی معاملے میں آروپی بتایا جا رہا ہے جی آروپی بتا رہا ہے اس نے چھوپڑی میں آگ لگائی تھی جو کی چھپڑ بنا ہوا تھا ایک ساہو نے کرانے کی دکان کھول رکھی جی کرشی اوپرج منڈی کے چھنا ہوئے تھے اس سمیں اس نے پرچار کیا تھا میزوڈی کے خلاف جی اس نے ایک رام حل کر کے منڈی چھنا میں کھڑا ہوا تھا اس کا پرچار کیا تھا اور جس کی دکان تھی اس کو اس نے ڈرا کر بولا بھی تھا کہ آپ اسے بوٹ دے اس نے بوٹ نہیں دیا اور دوسرے دن اس نے اس کو گالی گلوچ کر کے اس کی دکان پہ گیا اور آگ لگا دی اس کی کمپلینڈ اس کے دارہ فون پر کی گئی تھی تب ہی پولیس رامنگر اور ٹی آئی اپنے پوری ٹین کو لے کے وہاں پر پہنچے اور اس کا قرد پہ وہاں پر کر ڈالا نریندر کیا یہ ہسٹری شیٹر بتایا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر پہلے بھی اپرادھک معاملے در جو چھے جیسا آپ نے ایک معاملہ بتایا کیا اور بھی معاملے اس کے اوپر اس کے علاوہ نہیں ایسے کوئی معاملے اس کے اوپر نہیں ہے نریندر یہاں پر یہ ایک جو پولیس کرمی یہاں پر نظر آ رہا ہے تصویروں میں وہ ایک ہاکی سٹک لیا ہوئے ہے کیا بتایا جا رہا ہے کیا آج کل پولیس کرمی اپنے ساتھ ہاکی سٹک لے کر چلنے لگے ہیں ڈنڈوں کی جگہ اب ہاکی سٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے کیا کہنا ہے نریندر کسی طریقے کوئی آلہ ادھکاری کی کوئی پرتکریہ مل پائی ہے جسے تصویریں یہاں پر جب میڈیا کرمیوں نے گریہ منتری کو دکھائی ان کی پرتکریہ حاصل ہوئی ہے آلہ ادھکاری اس معاملے میں کسی طریقے کوئی جواب دے پائے ہیں اب تک نریندر جس طریقے سے چھے لوگ وہاں پر پہنچے تھے چھے پولیس کرمی وہاں پر پہنچے تھے اور یہ نہتہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کسی طریقے کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں تھا اتنی بے رہمی سے پیٹھا گیا کیا اس معاملے کو سنجیدگی سے اور دوسرے طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا تھا قابو میں نہیں لائے جا سکتا تھا نریندر اس کے گھر میں اور کون کون ہے اس وقت اس کے پریوار جن کیا بتایا جا رہا ہے کہاں پر تھے اس وقت پریوار جن اور کیا کہنا ہے گاں والوں کا اس پورے معاملے پر پریوار جن اس سمیں گھری میں موجود تھے ان کی پتنی اور ان کی بچی بھی ہوئی پہ تھی جب پولیس والے ان کو آواز دے رہے تھے اندر گھسے ٹنڈے لے کر تب وہ لوگ بھی ہو رہے تھے اور کہاں وہ لوگ کو کہنا ہے کہ اس طرح کا کرتی جو کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تب بلکل غلط ہے اور اس کارواری سے پریوار بھی پوری طرح دشت دشت میں ہیں اور پریوار کچھ بھی بولنے کو بزارتی نہیں ہے کچھ بھی بول نہیں پا رہا ہے جی نریندر یہ جانا چاہیں گے جو یہ چھے پولیس کربی وہاں پر پہنچے تھے ان کے ساتھ کوئی بڑا ادھیکاری آلہ ادھیکاری بھی تھا نہیں صرف رام نظر ٹی آئی جو ہیں وہ وہاں پر موکے پر یعنی ٹی آئی کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے نہیں بلکل ٹی آئی کے سامنے یہ ٹی آئی ایک طرف گنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک گنڈے کا وار بھی کیا ہے جو کی جو ٹی وی سکین پر دیکھ بھی رہا ہے جی ان کے دورہ سہم بھی وار کیا گیا ہے جی جو ٹی وی سکین پر نظر آ رہا ہے یعنی جو ہاکی سٹک سے وار کیا گیا ہے وہ ٹی آئی کے دورہ کیا گیا ہے نہیں وہ نظر ہاکی سے جو وار کر رہے ہیں وہ سٹکائی ہے لیکن پیچھے سائی جو ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں ایک سائی وہ ٹی آئی ہے جی یعنی ٹی آئی جی یہ بلکل نریند یعنی یہاں پر ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ ڈنڈوں سے پیٹا ہے اور ان کے ماتھتوں نے بھی جو ہے وہ ڈنڈوں اور ڈنڈوں کے بعد ہاکیوں سے بھی پیٹا اور جس طریقے سے چہرے پر حملہ کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کابو میں آ گیا شخص بتایا جا رہا ہے نریند اس کے بعد بھی چہرے پر لگا تھا لاتوں سے وار کیا گیا جب وہ آسانی سے شانت پڑا ہوا تھا اس کے بعد بے ہوش شریف کو گھسیٹ کر لے جائے گیا یعنی وہ شانت ہو گیا تھا اس کے بعد بھی اس کی پیٹائی جاری رہی بلکل وہ شانت ہو چکا تھا بس اپنے آپ کو چھڑوانے کی گوشش کر رہا تھا گوشش کو دیکھ اس طرح کا جو شیونندر کمڑیٹ ٹی آئی نے وار کیا اس کے بعد ہی ان کے ساتھ موجود صفائیوں نے بھی آبان توڑ وار کیے وہ جب اس کو پکار کے جاری میں لے اس کی طرح جا رہے تھے سب بھی چہرے میں اور اس کے کندے پر ہاں کی سے وار کیے رہے بلکل نریند رب ہمارے ساتھ بنے رہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں جنہوں نے ابھی ٹی وی اپنا کھولا ہے جنہوں نے ابھی اپنا ٹی وی ٹیون کیا ہے انہوں نے بتا دیں کہ آور پاٹن کی ایک گھٹنا ہے جہاں پر ایک وارنٹ کو تعمیل کرانے کے لیے آدھا درجن سے زیادہ پولس کرمی پہنچتے ہیں یہ آروپی بتا جا رہا ہے اس نے ایک گھر میں آگ لگا دی تھی اور اس کے بعد جب وارنٹ کو تعمیل کرانے کے لیے ہم پہنچتے ہیں یہ گھر میں واپس اندر چلا جاتا ہے اس بات کا خامیازہ اس کی اس قدر پٹائی کر کے ان لوگوں نے چکایا حالانکہ بتا جا رہا ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں بیوی بچے اور دوسرے پریوار کے لوگ بھی تھے لیکن لگاتار وہ پولس والوں کو گالیاں بک رہا تھا اس کے بعد اسے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور لاتھی ڈنڈوں اور لاتوں سے اسے تب تک پیٹا گیا جب تک کہ وہ بے ہوش نہیں ہو گیا اس معاملے میں صرف پولس کرمی دوشت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹی آئی مہودے تھے انہوں نے بھی ڈنڈے سے پہلا پرہار کیا اور اس کے بعد وہاں موجود ان کے ماتھتوں نے ڈنڈے کو چھوڑ کر ہاکی اٹھائی اور لگاتار اس یوک پر پرخار کیا پولس کی دبنگئی صاف طور پر یہاں پر نظر آ رہی ہے کیونکہ ماملے کو صحیح طریقے سے سلجھائے جا سکتا تھا ہینڈل کیا جا سکتا تھا لیکن لگاتار اس یوک کو پیٹا گیا اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کو گاڑی میں ڈال کر تھانے لے جائے گیا کیونکہ یہاں پر ماتخط صرف یہاں پر جو پولس کرمی ہیں وہ صرف سپاہی نہیں ہیں ان کے ساتھ ادھیکاری بھی موجود ہیں تھانہ انچارج وہاں پر تھے اور تھانہ انچارج کے سامنے اس طریقے سے پیٹا جاتا رہا اور انہوں نے کسی طریقے سے روکنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ اس کے بعد گریم منتری کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جانچ کی جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور تصویروں میں صاف بیان ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پولس کے کہر کا شکار ہوا ہے یہ وقت اور اس کے بعد اس کو جیپ میں ڈال کر تھانے لے جائے گیا مورنٹ کی تعمیل کرنے کے لیے یہ پولس کرمی وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد گھر سے نکال کر اس یوک کو بیرہمی سے پیتا گیا اس کے چہرے پر لاتوں سے وار کیا گیا اور ڈنڈے سے جب دل نہیں بھرا تو اس کے بعد ہاکی کا استعمال کیا گیا اور ہاکی مار مار کر اس کو بیہوش کر دیا گیا نریندر ہمارے ساتھ لگاتار بنے گئے نریندر اس طریقے پہلے بھی گھٹنا آئے وہ دیکھی جا چکی ہیں اور جس میں ایک پولس آدھیکاری کو سسپینڈ بھی کیا گیا تھا جی بلکل ستنا میں ہی گھٹنا ہوئی تھی ایک سونا چاندی ویسط آفا ویپاری جو ہیں اس کے دارہ مانسیک طریق سے ویشیفت تھا اس کے دارہ سبھی کو بھالی کلوچ کی جاری تھی وہاں پہ آس پاس ویپاریوں کو اب اس طریقی گھٹنا ہوئی تھی جب تی آئی بی ایس جگتی وہاں پہ موقع پر پہنچے تھے ان کے دارہ تابند توڑ اس ویپاری کے اوبر وار کیے گئے تھے اور اس سمیں اس سمیں بھی ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا اور یہ کاروائی گرہ منتری دورہ ہی کی گئی تھی ہم اپنے درشو کو ایک بات پھر سے بتا دیں ہمار پاتن کی ایک گھٹنا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر یوک کی پٹائی کی گئی ہے اور اس کو اس قدر بارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اس کو جیپ میں ڈال کر لے جائے گیا بہت شکریہ آپ کا نریند آپ سے تازہ اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے نریند پٹیل ہمارے سمجھ آتا بتا رہا ہے اس طریقے کے پہلے بھی گھٹنا دیکھنے کو ملی تھی جب ستنا میں ایک تی آئی نے تی آئی جنگی نے ایک اردھ وکشپ یوک کو جم کر پیٹا تھا جس کے بعد کاروائی ہوئی تھی اور جب یہ میڈیا میں سرکیوں میں آیا کیس اس کے بعد کاروائی ہوئی اور جنگی کو سسپینڈ کر دیا گا یہاں پر بھی اسی طریقے کی کاروائی یہاں پر درکار ہے حالانکہ گریف منتری نے یہ آشتواسن دیا ہے کہ پورے ماملے کی جانچ کی جائے گی اور اس کے بعد کاروائی بھی ہوگی اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ گیا ہے ریوہ رینج کے آئی جی غازی رام مینا جی غازی رام صاحب بہت سواگا تھے آپ کا کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے یہاں پر چھے پولس کرمی تعمیل کرانے وارنٹ پہنچے تھے اور ایک یوک کو اس طریقے سے پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اس کو گھسیڈ کر گاڑی میں ڈال کر لے جائے گیا کیا کہیں گے آپ کیا پتکریہ آپ کی میں نے بھی یہ فوٹیز دیکھے ہیں اور شڑک پر جس طرح سے اس کو پٹک کر کے پیٹا گیا ہے وہ ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ کل گرام بھیڑ را جو کی رام نگر سانے کا گاؤں ہیں وہاں اس بکتی گنگا پٹیل نام ہے اس نے ایک مہلا کے جو گنٹی ہوتی ہے کہ رانا ویرانا اور پان سامانوما رکھتی ہے اس میں آگ لگا لیا تھا مہلا کی ریپورٹ پر گنگا پٹیل کے خلاب چار سو چیز کا مخدمہ تھانا رام نگر میں درج ہوا تھا اسی گنگا پٹیل کی گرفزاری کرنے کے لیے پردان آرکھ سکھ جیکرن اور ایک نگر سینک گاؤں میں گئے ہوئے سے بیڑ را میں اور جیسے اس کو پکڑنے لگے تو اس نے پہلے گاڑی سے حملہ کیا جس میں حوالدار جیکرن کی ناک کے پاس میں چوٹ لگی ہے اور اس کے پاس ایک ہاکی لے کر کے اور اس کے اوپر جبتا جی تو یہ دونوں ماں سے باگ کھڑے ہوئے جی سینے نو نے فون کر کے اور پولیس کو بلایا جی اور اس دورہ ہن اس کو پکڑ کے لا رہے تھے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے بار بار بیروض کر رہا تھا تب اس کے ساتھ جی طرح کی جو مارپیٹ کی جو بات ہے وہ ہوئی ہے جی حالانکہ جب ایک بار کسٹڈی میں پیٹنا چاہیے جی یہی میری اس میں پرتکریہ ہے باقی اس کی ہم ابھی ڈیٹیل ایس ڈیو پی کو بیج کر کے اور چارج کروا رہے ہیں جی غازی رام صاحب یہاں پر جو بات نکل کر آ رہی ہے یہاں پر تھانہ انچارج خود موجود تھے انہوں نے یہاں پر پہلے ڈنڈے سمارا اور کیا اب پولیس کرمی ڈنڈے کی جگہ لاتھی کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جو فٹیج نظر آ رہے ہیں اس میں اس کے چہرے پر وار کیا گیا ہے اور اس کے ہاکی اسٹک سے وار کیا گیا ہے جو ہاکی اسٹک ہے ایکچولی یہ اسی بیکٹی کی ہے گنگا پٹیل کی جو اپنے گھر سے نکال کر کے لائے تھا جی استعمال پولیس کرمی پھر پولیس والوں نے استعمال کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جی یعنی آپ جائز ٹھہرا رہے ہیں غازی رام صاحب اس کو میں اس گھڑنا کرم کو جائز نہیں ٹھہرا رہا ہوں جی لیکن میں پولیس کے اوپر حملہ کیا پہلے کلاری سے کیا پھر ہاکی سے کیا تو اسی ہی کے اب یہوں کو پولیس نے پکڑ کر کے اور پھر اس کو کنٹرول کیا ہے جی اب ابھی ابھی کس طریقے جانچ ہوگی اس معاملے میں میں اس جو پی کو بول دیا ہے میں نے کہ وہ موقع پر جا کر کے اور پولیس جانچ کر لے جی بہت شکریہ آپ کا غازی رام صاحب ایوہ رینج کے آئی جی ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ کلہاری سے پہلے وار کیا گیا اس یووک نے جس کا نام گنگا پٹیل بتایا جا رہا ہے آروپی ہے ایک گھر میں آگ لگانے کا اس کو گرفتاری کا وارنٹ تھا اس کو تعمیل کرانے کے لیے جب یہ یہاں پر پہنچے اس کی شکایت پر جس طریقے سے فریادی کی شکایت پر یہ وارنٹ تعمیل کرانے کے لیے ہاں پہنچے تو اس یووک نے پہلے کلہاری سے وار کیا اور اس کے بعد ہاکی اسٹک لے کر باہر نکلا جس کے بعد پولس کرمی تیش میں آ گئے اور اس کی پٹائی کر دی لیکن جیسا کی آئی جی صاحب کا بھی کہنا تھا کہ اگر ایک بار کسٹڈی میں وہ آ گیا تھا تو اس کو اس طریقے سے پیٹا نہیں جانا چاہیے تھا ان کا کہنا ہے کہ اب اس معاملے کی جانچ کی جائے گی اور جو بھی پولس کرمی اس میں دوشیوں ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں نمدی بیٹری لائف انٹرنیٹ مالٹی میڈیا فل ٹائم ساتھ لیمن موبائلز گروہ خاصی داز جنتی کے افسر پر ماننی موکھی منتری ڈاکٹر رمن سنگ جی کے نگر پنچایت نواغڑ آگمن پر ہاردک ابھیناندن ونیت وکاس تھر دیوان ایلڈمن نگر پنچایت نواغڑ ماننی موکھی منتری ڈاکٹر رمن سنگ جی کے نگر پنچایت نواغڑ کے آگمن پر ہاردک ابھیناندن نیویدک سمست جنپت پنچایت سدہسی سرپنچ جنپت پنچایت وکاس خندت نواغڑ مدھ پردیش کے آدیواسی انچلوں میں ایک نئی شروعات ہوئی ہے سامدائک ریڈیو کی شکل میں جھابوہ زلے کے بھابرا میں ورش 2011 میں پرارم ہوئے